بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور میں آپ کا دوز غل خان آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہے کہ جب چوزہ سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے یعنی بلکل سکڑ جاتا ہے چوزہ کمزور ہو جاتا ہے وہ بلکل سکڑا ہو جاتا ہے جسے کہ میرے آدمی چوزہ ہے یہ بلکل سکڑا ہو گیا دیکھیں تین مہینے کا چوزہ ہے اور دیکھیں اس کا بلکل ہڈی نکل جاتا ہے سوکڑا ہو جاتا ہے بلکل سکڑا ہو جائے سکڑا ہو جائے کمزور ہو جائے دیکھیں وہ کتنا کمزور ہو گیا دیکھیں آپ بور ہو گیا دیکھ رہا ہوں آپ کو کتنا کمزور ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں کہ اس کو صحیح ملکستہ کرنا صحیح ہو جائے بلکل یہ ایکٹیو ہو جائے تو دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تمام انفرمیشن دے دوں گا کہ چوزے کو ہیلڈی کس طرح آنے ہیں کیا فود ڈالنے ہیں کیا پلانے ہیں پندرہ دن میں انشاءاللہ آپ کو چوزے بلکل سٹ ہو جائے گا یہ پندرہ دن تک یہ نسخہ استعمال کرنا ہے آپ نے تو آپ کو انشاءاللہ اینڈ تک تمام سب کچھ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے آپ کو ایک ایک چیز بتا دوں گا انشاءاللہ فرسکواز یہ پندرہ دن میں اس کی اور ویڈیو بھی بناوں اس پہ اس کو بلکل ہیلڈی ہوگا انشاءاللہ تو اس کی ویڈیو میں آخرت بناوں گا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کس طرح کرنا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جس کا علاج ہے ٹویٹمنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کیلسن ڈی کیلسن ڈی آدھی ٹیبلٹ لینی ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے یہ تھیراغران ایم تھیراغران این یہ بھی آدھی گولی لینی ہے آپ نے تو ان دونوں گولیوں کو بلکل پورڈر بنا دیں ان دونوں گولیوں کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیس ایمل تیس ایمل اس کے اندر دودھ لینا ہے تیس ایمل گرم دودھ تیس ایمل گرم دودھ لے کہ آپ اس کٹورا میں ڈال دیں اس کے بعد جو آپ نے گولی کو پورڈر بنایا ہوگا پورڈر وہ اس کے اندر حل کر دیں گرم دودھ ہوگا گولیوں کو پورڈر ڈال گے اچھی طرح حل کریں گے تو ایسا بن جائے گا اس طرح پیستہ بن جائے گا تو اس طرح بن جائے گا یہ پیلانے سے پہلے آپ نے چوزے کو یہ پیلانے سے پہلے آپ نے میں نے بادام پیلکل پیس چورے چورے کر لیے تو تین بادام آپ نے کھلانے چوزے کو میں نے بہت زیادہ کر لیے آپ نے تین بادام کے حساب سے اس کو کھلا دینا ہے چوزے کو پہلے ہاتھ میں رکھے چوزے خود سارے بادام انشاءاللہ کھالے گا تین بادام کے نکال کے تقریب ان اتنے تین بادام بنیں گے تو تین بادام کے حساب سے آپ نے اس کو بادام کھلا دینے پورے جس طرح چورے چورے کر کے تھوڑا سوٹو کڑے کر کے وہ چوزہ آرام سے کھا لے گا اس طرح کھائیں گے تو بہت آرام سے کھا لے گا چوزہ چکس تو یہ پلانا کیس طرح اور کب پل پلانا پل آپ اس کا شیڈول سمجھ لیں تو اس کو پلانا کیس طرح ہے جب دوستو آپ نے اس کو پلانا ہے جب آپ چوزہ رات کو بند کرنے گا یعنی کہ مخرق پر ٹیم آپ چوزہ بند کریں گے سوڑانا پانی ڈال دیں گے سب تو بند کرنے کے ٹیم آپ نے یہ پلانا ہے پورا بیس ایمل بیس ایمل راجب آرام کو بند کر رہے ہوں گے یہ آپ نے چوزہ کو پلانا ہے پندرہ دن لغتار پلانا ہے روزانہ شام کو یعنی کہ مخرق سے پہلے مخرق سے پہلے آپ نے روزانہ اس کو پلا دینا ہے تو انشاءاللہ چوزہ برکچ سٹ ہو جائے آپ کا تو اب میں آپ کو پلا کے دکھاتا ہوں کہ پلانا کس طرح ہے تو دوستو آپ نے بادام اس کو کھلانا ہے آپ نے اس کو بادام تین بادام جو پیسے ہوئے ہوں گا آپ نے کھلانا ہے کس طرح اس کو آپ نے تھوڑا سا بادام ہوں ہاتھ میں لینے اس طرح بادام اپنے ہاتھ میں لینے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر یہ ڈالنا ہے تھوڑا سا تاکہ اس کے گلے پہ چھپکے نہیں تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا موٹا پیرس سا بن جائے تاکہ اگر وہ کریں گے سوکا سوکا کھلائیں گے تو اس کی گرہ میں چپکی گئی اس طرح کر کے تھوڑا اس طرح بن جائے گا جب دیکھیں اس طرح ایسی گھر اس میں ڈال کے اس طرح بن جائے گا تو اس کو پھر یہ کھلا جائے تین وعدام تقریبا ہوں گے تو پھر اس چوز اکلام شوق سے کھایا گا دیکھیں اس طرح اکھا لے گا یہ پورا اکھا لے ختم کر لے آرام آرام سے کھا لے گا خود یہ اس کے بعد پھر یہ آپ کو کس طرح پھلانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھلانا کس طرح ہے پھر دوستو اس نے اکھا لے پورا سارا اس نے ختم کر دیئے تو اب اس کے بعد اس کو یہ پھلانا تو یہ پھلانا کس طرح آپ کو بتاتا ہوں میں تو دوستو آپ نے اس کو پھلانا کس طرح ہے تو میں آپ کو دکھا دوں پہلے اس کو اس طرح پکڑنا ہے آپ نے پیپ لینا ہے یہ ہوتا ہے پیٹرول جو بائک دکان دی جن سے بائک کا سپیٹ بڑا سامان ملتا ہے بائک ہوگا تو اس کے دی پیٹرول کا پیپ ہوتا ہے تو یہ لے لینا ہے لمبا لینا کافی لمبا لینا چھوٹا سا ہی لینا ہے تاکہ اس کی گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ اس کی گلے سے پسے نہیں تو اگر ٹکے ساپ پھلائیں گے تو اس میں پھستا ہے پھستا ہے اگر آپ اس کی گلے میں پیپ اتار دیں گے آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کرتے ہیں تو یہ آپ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آرام اس کے پوٹے میں چھوٹے تک پیپ پہنچانا ہے بڑا لینے کافی ہیں اس کے چھوٹا سا ہی لینے کھالی چونچ تک ہو بڑا لینے تو آپ کو دکھا لے بڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھا دوں بیس ایمل بڑھ لینا بیس ایمل میترہ ڈالنے پھر آپ کو دکھایتا ہوں آرام اس کا مو کھولنا ہے آرام اس کے مو زمانے جایا ہے اس نمریں ایمل سے پھولے تک پھولائیں آپ کو آیر ہی اور پچھوٹے تک müڈرونوں میں ڈائیں اس کے مو زمانے دура کرتے ہیں دکھوٹے ہی دورا ہے پھر و؟ یہ چاہ مشہلیں جب آپ پھولیا ہے لوگ گر ٹھوٹے میں جایا ہے ا ماک بوجإن افتار پھولے یہ اس کا پھولے جا ہے Oh заблokل آپ افتار پھولے کو جایا ہے سارا اس کا اپوٹے میں چلایا گا اپوٹے میں چلا گا اس کا اس کے عباس کے پیپ آرام سیور کے یہ نکال دیں پیپ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے میں نے پلا دیا ہے بلکل آپ پھر نیچے چھوڑ کے بھی دکھا ہے گھومے دیکھیں یہ رہے وہ چوزہ دیکھیں اس کو پلایا میں نے بھی فرمیشن دینی تھی آپ وہ کہ چوزے کو کس طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جب چوزہ بلکل سوکڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے یہی علاج ہے کہ آپ نے کیلسن ڈی لینی ہے آدھی ٹیبلٹ آدھی ٹیبلٹ ٹیبلٹ ٹیرہ گران کی لینی ہے اور ان دونوں کا بلکل پاورڈر منا کے گرم دودھ کے اندر بیس ایمیل گرم دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح سے ہلا دینا پاورڈر کو ہلا ہلا کے بلکل ضرب کر دینا اس کے اندر پاورڈر دودھ کے اندر ملا دینا سیئی سے اور تین بادام کا تین بادام کو بلکل پیس پیس چورے چورے کر کے ملون بنایا ہوگا اس کو تھوڑا سی ڈال کے اس میں ملدب کے تھوڑا سا گھیلے ٹائپ کر دیا کہ تک بادام بہت سوکی ہے جگلے میں وہ ہوتے ہیں چپکیں گے تو تھوڑا سا وہ جاگا ملدب کے تھوڑا سا مواج جیسا بن جاگا تو وہ کھایا گا آرام سے کھا گا تو اس کے خلا کے بھی دکھایا تو اس کو پلانے کا طریقہ بھی یہی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ پندرہ دن تک کرتے رہیں گے تو آپ یہ پندرہ دن تک لگاتار ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو اس میں خوراک کی بات بھی آتی ہے تو اس کو آپ نے پانی کونسا پلانا ہے خوراک بھلے آپ اس کو روٹی بھی کھلا دیں روٹی بیسٹ رہے گا آپ اس کو پانی میں ڈبو کے روٹی رکھ لیں ڈبویا ہوا باجرہ اس کو کھلا دیں پانی میں ڈبویا ہوا باجرہ ہو گیلی چیزیں کھلائیں گے صحیح سیٹ رہے گا اور پلانے کی بات آئی گی تو آپ اس کو کونسا پانی پلانا ہے چوبیس گھنٹے اس کے آگے وہ پانی پڑا رہے کونسا پانی پڑا رہے ایک دن آپ نے اس کو پلانا ہے اوارس کا پانی اوارس آدھا جو شاشی عدیہ آپ سے دیکھ رہے ہوں جیسے اوارس آپ نے لینا ہے آدھا آدھا ساشا لے کہ اس کو ایک لٹر پانی میں حل کرنا ہے ایک لٹر پانی میں ڈال دے اس کو تو چوزے کیا کر رہے چوبیس گھنٹے وہ پڑا رہے دوسری بات ہمارام اس کے Wuq کے پاس اس کے ٹھلschool کے پاس لئے گا ایک چمچ پانی سیب کے سرکے لے کے اس میں دو چمچ سیب کے سرکے ڈالیں اس کے آگے چوزہ گھنٹے کیا پڑھا رہے ہیں چوبیس گھنٹیں بازہ دوسرے دن آپ کے پتشارے دین کو پڑھا رہے ہیں اور دوسرے دن آپ نے سیب کس باعڑ پڑھالیں تو یہی کوئی انیفاریشن اے کہ چوزہ 2024 کرے جائے گا جو سوکڑا ہو گیا ہے بلکل سوگ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو چوزہ ہوگا تو بلکل صحیح ہو جائے گا اور تین مہینے چار تین مہینے کے آتے ہیں تین مہینے کے چوزے ہو جاتے ہیں دائی مہینے کے چوزے تھے اس کے بعد ان کو سوکڑا ہو جاتا ہے پھر ان کی گروت بلکل بڑھتی نہیں ہے جو میں بہت میں چوزہ تھا یہ تین مہینے کا تھا تو اسی طرح اس کے بھی کچھ حال ہو گیا تو انشاءاللہ میں اس کا اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو میرے اسین اسلاور پر کمنٹ کریں اور میرے چیلن اسین اسلاور کو سبسکراب بھی کریں اور بیل ایکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنویل انفرمیشن آپ کو سب سے پہلے میں سکیں اور اللہ حافظ